اہم اعلان کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا پر بین لگا دیا گیا ہے تو یہ اہم خبر ہے جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بین لگایا گیا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان میں سوشل میڈیا کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واتس ایپ پر اور اس کے ساتھ ہے ٹک ٹو سروس بھی موطل کر دی گئی ہے تین بجے تک یہ موطل رہیں گی سروسز یہ اہم اعلان پاکستان میں سوشل میڈیا کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے دوپہہ تین بجے تک کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ تین بجے تک اعلان کیا گیا کہ تین بجے تک سروسز جس میں ویس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام شامل ہیں بند رہیں گی جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا سائٹ سے پہر بند رہے گی پاکستان میں سوشل میڈیا کچھ گھنٹوں کے لیے بند رہے گی پیس بک ٹویٹر انسٹاگرام واتس ایپ ٹک ٹاک سرویس کو موطل کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے تمام کی تمام سوشل سائٹس کو بند کیا گیا ہے سغیر چودری سے بات کرتے ہیں سغیر چودری بتائے گا یہ اہم فیصلہ آخر کیوں کر کیا گیا دیکھیں جی یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس دور میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سوشل میڈیا کی جنرل ایپس تھیں جو کہ ہر آمو خاص جس کو کروڑوں لوگ پاکستانی یوز کرتے تھے اس کو اب کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور مکمل بند کر دیا گیا ہے یہ میرے پاس ایک نوٹیفکیشن ہے جو کہ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے کو اڈریس کر کے جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمپلیٹ بلوکیج آف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی اتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کو مکمل بند کر دیا جائے اور اس میں اگر بات کی جائے کہ کون کون سے سوشل میڈیا ایپس ہیں اس میں ٹویٹر لکھا ہوا ہے فیس بک لکھا ہوا ہے وٹس ایپ ہے اس کے علاوہ یوٹیوب ہے اور انسٹاگرام ہے یہ پانچ ایپ جو ہے میجر ان کو فوری طور پر بند کرنے کے حکامات دیے گئے ہیں اور اس کا جو اطلاق ہے وہ گیارہ بجے سے شروع ہو چکا ہے جو کہ تین بجے تک رہے گا یعنی چار گھنٹے تک یہ سروسلز جو ہیں وہ موتل رہیں گی اور ملک بھر میں جو ہے وہ یہ سروسلز موتل ہوں گی صرف یہ جو حکم ہے یا یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ حکم تجاری ہو گیا آگے تین بجے تک موتل رہیں گی سروسلز اہم ترین میڈیا ہے سوشل میڈیا آج کل کے دور میں یہ بتائے گا وجوہات بتائے گئیں کیوں یہ کیا گیا فیصلہ جی بالکل جو ہمارے ذرائع وجوہات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال اور اس کے علاوہ جو ریالیاں اور جلسے جلوس ہیں متوقع طور پر آج جمعہ کے بعد اس کا ایک اعلان کیا گیا تھا کال ادم مذہبی تنظیم کی جانب سے اور دیگر مذہبی تنظیموں کی جانب سے تو اس کے پیش نظر کے امن و امان کو برقرار رکھا جائے اور جو حکومت کی ریٹ ہے اس کو چیلنج نہ ہونے دیا جائے یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوشل میڈیا ایپز جو ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جس پر باقیدہ طور پر عمل درام نشور ہو بھی چکا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس سے بہت زیادہ افراد تفریح پھیل سکتی ہے اگر لوگ باہر آئیں گے تو سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے جس سے جو ہے ایک دوسرے کو پیغام رسانی جائے گی اور یہ سسنہ جو ہے وہ ملک مرد میں بڑھ سکتا ہے جس سے جو ہے وہ سکیورٹری کو خطرات لہا کو سکتے ہیں پاکستانی سلامتی کو خطرات لہا کو سکتے ہیں اور امن و امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے تو یہ ان ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے سبھی ساتھ ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کو مدنظر رکھا گیا ہے یہ فیصلہ کے جس سکیورٹی کی بنا پر یہ کیا گیا ہے لیکن بہت سے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی سرپسز بہال ہیں کچھ علاقے ہیں جہاں پر سرپسز بہال نہیں ہیں کہیں پر وائی فائی آ رہا ہے کہیں پر نہیں آ رہا تو یہ کیا یہ اوبرال نہیں ہے اور سیلیکٹڈ علاقے ہیں جی دیکھیں اس میں یہ جہاں پر ابھی جزلی طور پر آپ کو کچھ سرپسز جو ہے وہ مہتل نظر آ رہی ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے لیکن کچھ دیر بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہاں پر بھی سارفین کو دیکھت کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ فوری طور پر جو ہے وہ احکامات جاری کیے گیا تھے تو یہ گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس پر عمل درامت جو ہے ہوگا کہیں جلدی ہو رہا ہے اور کہیں جو ہے اس میں تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے لیکن جن علاقوں میں ابھی یہ سروسز آہ بحال ہیں وہ سارفین جو ہے وہ اس سے آہستفادہ جلدی جلدی حاصل کر لیں چونکہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ سروسز موتل ہو جائیں گی اور وہ جو سروسز ہیں بلاغ ہو جائیں گی آپ نے بتایا کہ چند علاقوں میں ابھی بھی سروسز بحال ہیں لیکن آہستہ آہستہ کر کے پورے ملک میں کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو سیلیکٹڈ ہاٹ ایریاز ہیں یہ بتائے گا کل بھی ایسی شکایت آئی تھی کہ کل بھی یہ سروسز کو موتل کیا گیا تھا کیا وہ بھی حکومتی آہ احکامات کی بنا پر تھا جی دیکھیں کل جو تھا وہ آہ جزوی طور پر تھا اور وہ جو تھا آہ انانونس تھا یعنی وہ غیر اعلانیہ تھا اور اس کا کوئی باقیدہ نوٹفکیشن تو جاری نہیں کیا گیا تھا لیکن جو آہ جو ہے وہ احکامات ضرور جاری کیے گئے تھے جس کی وجہ سے سروسز جو ہیں وہ بڑی ٹربل تھی اس میں اور سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن وہ جزوی طور پر تھیں اور وہ پورے پاکستان کے لیے نہیں تھی مختلف شہروں میں جو ہے وہ مختلف شہروں میں اس کی جو سروسز تھیں وہ موتل تھیں لیکن اب جو نوٹفکیشن ہوا ہے یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے یہ اعلانیہ ہے اور وزارت داخلہ نے باقیدہ طور پر چیئرمن پاکستان ٹیلی کمنکیشن ایتھارٹی پی ٹی اے کو جو ہے وہ یہ لیٹر لکھا اور نوٹفکیشن کے ذریعے کہا کہ جو پانچ اپلیکیشن ہیں ان کو فوری طور پر بند کر دیا جائے چونکہ اس میں جو ذرائع کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بگٹ سکتی ہے اور جو ریاست کی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے یہ اخدامات اٹھائے گئے ہیں اور اب گیارہ بجے سے عمل درامت شروع چکا ہے تین بجے تک اس پر جو ہے وہ عمل درامت جاری رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ سروسز بہار ہونا شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ سروسز بہار ہونا شروع ہو جائیں گی بہت شکریہ سگیر چودری تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے کہاں میران کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا پر بین لگا دیا گیا ہے تو یہ اہم خبر ہے جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بین لگایا گیا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان میں سوشل میڈیا کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام واتس ایپ پر اور اس کے ساتھ ٹیک ٹو سروس بھی موطل کر دی گئی ہے تین بجے تک یہ موطل رہیں گی سروسز یہ اہم اعلان پاکستان میں سوشل میڈیا کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے دوپہہ تین بجے تک کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ تین بجے تک اعلان کیا گیا کہ تین بجے تک سروسز جس میں ویس بوک ٹویٹر انسٹاگرام شامل ہیں بند رہیں گی جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا سائٹ سے پہر بند رہے گی پاکستان میں سوشل میڈیا کچھ گھنٹوں کے لیے بند رہے گی فیس بوک ٹویٹر انسٹاگرام واتس ایپ ٹک ٹاک سروس کو موتل کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ گھنٹوں کے لیے تمام کی تمام سوشل سائٹس کو بند کیا گیا ہے سغیر چودری سے بات کرتے ہیں سغیر چودری بتائے گا یہ اہم فیصلہ آخر کیوں کا کیا گیا دیکھیں جی یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس دور میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سوشل میڈیا کی کوئی جنرل ایپس تھیں جو کہ ہر عام و خاص جس کو کروڑوں لوگ جو ہے پاکستانی یوز کرتے تھے اس کو اب کچھ گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور مکمل بند کر دیا گیا ہے یہ میرے پاس ایک نوٹیفکیشن ہے جو کہ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے کو اڈریس کر کے جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمپلیٹ بلوکیج آف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی اتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کو مکمل بند کر دیا جائے اور اس میں اگر بات کی جائے کہ کون کون سے سوشل میڈیا ایپس ہیں اس میں ٹویٹر لکھا ہوا ہے فیس بک لکھا ہوا ہے ویٹس ایپ ہے اس کے علاوہ یوٹیوب ہے اور انسٹاگرام ہے یہ پانچ ایپ جو ہے میجر ان کو فوری طور پر بند کرنے کے حکامات دیے گئے ہیں اور اس کا جو اطلاق ہے وہ گیارہ بجے سے شروع ہو چکا ہے جو کہ تین بجے تک رہے گا یعنی چار گھنٹے تک یہ سرفسز جو ہے وہ موطل رہیں گی اور ملک بھر میں جو ہے وہ یہ سرفسز موطل ہوں گی صرف یہ جو حکم ہے یا یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ حکم تجاری ہو گیا